موسیقی 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 کہ جرنالیسٹ برنارڈ سمیت کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس باتچیت سے کیا نتیجہ چاہتے ہیں اس معاملے میں دونوں ایک دوسرے سے کافی دور نظر آ رہے ہیں ان کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے سمیت کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ روس نے یوکرینی فوجوں کو بینہ شرط سرندر کرنے کو کہا تھا روسی پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن نے یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادمیر زیلنسکی کی سرکار کو اکھار پھینکنے کے لیے منسٹر سرگی لاوروف نے کہا تھا کہ وہ موجودہ یوکرینی سرکار کو ڈیموکریٹک سرکار کے طور پر قبول نہیں کرتے بھلے ہی زیلنسکی دوہزار انیس میں تہتر فیصد ووٹ کے ساتھ چنے گئے تھے ساتھی الجزیرہ کے ریپورٹر کا کہنا ہے کہ اور ایسا لگتا ہے کہ روس لگاتار لڑ رہا ہے جبکہ یہ باتچیت بھی کر رہا ہے اس لیے دونوں ملک ایک دوسرے سے بہت دور ہیں اور یہ دیکھنا کافی مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی کے سمجھاتے تک دونوں کیسے پہنچ سکیں گے اسی بیچ روس کے حملے کی شروعات کے بعد سے اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ یوکرین سے بھاگ چکے ہیں یہ بات یونائٹیڈ نیشنز ریفیجی کمیشن کے ہائی کمیشنر فلیپو گرینڈی نے بتائی ہے ساتھی یوروپی یونین کے کرائشس منیجمنٹ کمیشنر نے سنڈے کو کہا کہ یوکرین کے خلاف روس کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں ستر لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں یوکرین سے آنے والے ریفیجیز پر خاص طور پر کام کرنے والی منسٹرز کی میٹنگ کے بعد یانی لینارسٹ نے اخبار والوں سے کہا کہ ہم کئی برسوں سے یوروپی مہادیپ پر سب سے بڑا انسانی کرائشس دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت بے گر ہونے والے یوکرینی شہریوں کی تعداد ایک اندازہ کے مطابق ستر لاکھ سے زیادہ ہے ساتھی انہوں نے ورننگ دی ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشن سے حاصل صرف عام اندازے کی بنیاد پر آنکڑے دے رہے ہیں کیونکہ لڑائی کی حالت میں صحیح تعداد بتانا مشکل ہے لینارسٹ نے کہا کہ یونائٹیڈ نیشن کے مطابق جنگ جاری رہی تو حالات اور بگر سکتے ہیں اسی بیچ روس کے پریزیڈنٹ فلادمیر پوتین کے ذریعے نیوکلئر ہتیاروں کو خاص ایلرڈ پر رکھنے کا حکم دی جانے کے بعد امریکہ نے اپنے شہریوں کو روس سے فورا نکلنے پر غور کرنے کو کہا ہے یہ ایسے وقت میں ہے جبکہ روس سے مختلف ائر لائنز اپنی اڑانے کینسل کر رہی ہیں موسکو میں موجود امریکی ایمبیسی نے کہا ہے کہ جب تک اڑانے مل رہی ہیں تب تک روس میں موجود امریکیوں کو فورا نکلنے پر غور کرنا چاہیے یوروپیہ یونین سمیت کئی ملکوں نے پہلے سے ہی روسی جہازوں کے لیے اپنا ائر سپیس بند کر دیا ہے کل سندے کو روسی پریزیڈنٹ نے نیٹو کے حملہور رویہ کے جواب میں اپنے نیوکلئر ہتیاروں کے لیے سپیشل ایلرڈ جاری کر دیا تھا امریکہ نے روس کے اس فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطرناک دھمکیوں کے ذریعے پتن جنگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر یوکرین کے پریزیڈنٹ مولاد امیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ آج کا دن ان کے ملک کے لیے بہت اہم ہے برٹین کے پرائم منسٹر بوریس جانسن سے فون پر سندے شام کو بات چیت میں انہوں نے کہا کہ اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہوں گے ملک کے کئی حصوں میں یوکرین اور روسی فوج کے بیج جنگ جاری ہے جانسن نے روسی حملے کے دوران یوکرین کے پریزیڈنٹ مولاد امیر زیلنسکی کی لیڈرشپ کی تعریف کی اور کہا کہ برٹین یوکرین کو ہر ممکن مدد پہنچانے کے لیے جو پن پڑے گا کرے گا کل تک چار دن سے جاری جنگ کے بعد یوکرین نے کہا تھا کہ روس کے چار ہزار سے زیادہ فوجی مارے جا چکے ہیں حالانکہ ان دعووں کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا ادھر یوروپی یونین نے روس کے خلاف اور سخت پابندیوں کا حکم جاری کیا ہے اس نے روسی جہازوں کے لیے اپنا ائر اسپیس بند کر دیا ہے اور یوکرین کو اور ہتھیار پہنچانے کا وعدہ کیا ہے یوروپیان کمیشن کی سربراہ ارسولہ فان ڈے لائن نے یوکرین کو یوروپی یونین کی ممبرشپ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی روس کا کہنا تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنایا جانا چاہیے اب اسے یوروپی یونین میں شامل کرنے کی بات کر کے روس کو اور ناراض کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے کل سنڈے شام کو یوکرین کے پریزننٹ ورادمیز زیلنسکی اور ارسولہ فان ڈے لائن کی فون پر بات چیت ہوئی جس میں یوکرین کی یوروپیان یونین کی ممبرشپ پر بھی بات ہوئی اس بات چیت کے بعد ایک ٹویٹ میں زیلنسکی نے کہا تھا کہ ڈے لائن کے ساتھ فون پر بات ہوئی جس میں یوکرین کی ڈیفنس صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھوس فیصلوں بڑی فائننشل مدد اور یوکرین کی یوروپیان یونین کی ممبرشپ پر بات چیت ہوئی روس کے پریزنٹ ورادمیز پوتن کے ذریعے نیوکلئر ہتیاروں کی تیاری کے حکم کے بعد جاپان کے سابق پرائم منسٹر شنزو آبے نے سندے کو کہا کہ ان کے ملک کو لمبے وقت سے جاری اسٹیٹس کو کی حالت کو ختم کر دینا چاہیے اور نیوکلئر ہتیاروں پر ایکٹیو بحث شروع کرنی چاہیے بی بی سی کے مطابق آبے نے ایک ٹی وی پروگرام میں نیٹو کی طرح ممکنہ نیوکلئر شیئرنگ پروگرام کی بات کہی ہے یوکرین پر روسی حملے کے بیچ آبے کا یہ بیان کافی اہم مانا جا رہا ہے آبے نے دوہزار بیس میں پرائم منسٹر کا اہدہ چھوڑ دیا تھا لیکن حکومت میں موجود لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ اب بھی کافی اثردار لیڈر ہیں جاپان ٹائمز کے مطابق آبے نے کہا ہے کہ یوکرین نے سوویت یونین سے الگ ہوتے وقت سیکیورٹی گارنٹی کے لیے کچھ نیوکلئر ہتیار رکھا ہوتا تو شاید اسے روسی حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آبے نے کہا کہ سرکار کہتی ہے کہ ایشیا میں سیکیورٹی کا ماہود لگاتار خراب ہو رہا ہے ان میں چین کا بڑھتا حملہور رجحان اور نورس کوریا کے نیوکلئر پروگرام بھی شامل ہیں آبے نے کہا کہ نیٹو کا نیوکلئر شیرنگ ارنجمنٹ ایک مثال ہے کہ جاپان ان خطروں کو کیسے کم کر سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے انیس سو پینتالیس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکی شہروں پر نیوکلئر حملے کیے تھے جس کے آج تک تباہی کے اثارات باقی ہیں اسی بیچ موسکو میں بی بی سی کے اسٹیو روزنبرگ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے میں ایک بات قبول کرنا چاہتا ہوں کئی بار میں نے سوچا کہ پتن ایسا کبھی نہیں کریں گے لیکن انہوں نے ہر بار وہی کیا وہ کبھی کرائمیاں پر قبضہ نہیں کریں گے پکا انہوں نے کیا وہ کبھی ڈونباس میں جنگ نہیں چھیڑیں گے انہوں نے کیا وہ کبھی یوکرین پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کیا وہ آگے لکھتے ہیں کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کبھی نہیں کریں گے والا جملہ ولادمیر پوتین پر لاغو نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے ایک بے حد پریشان کر دینے والا سوال کھڑا ہوتا ہے کیا وہ کبھی آگے بڑھ کر نیوکلئر بٹن دبا دیں گے کیا وہ ایسا کریں گے یہ کوئی اصولی سوال نہیں ہے ولادمیر پوتین نے نیٹو ملکوں کے لیڈرز کی طرف سے یوکرین پر حملہ اور بیان بازی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اپنے ملک کے نیوکلئر فورسز کو خاص الیرٹ پر رکھا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ پریشنٹ پوتین نے تھرز جے کو جب یوکرین پر حملہ شروع کیا تھا تب انہوں نے ایک ڈرانے والی وارننگ دی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ باہر کا جو کوئی بھی اگر دخل دینے کی سوچے گا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے ایسے نتیجے وقت نہیں ہوں گے جو اس نے کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھے ہوں گے اس پر بی بی سی کے مطابق روس کے ہی نوبل امن انام یافتہ اور نوبایا گزیٹہ اخبار کے چیف ایڈیٹر دمیتری مراتوف کا ماننا ہے کہ پوتین کے الفاظ نیوکلئر حملے کی سیدھی دھمکی جیسے لگ رہے تھے مراتوف کو سرکار کی نکتہ چینی کرنے والے اور کھوجی جنرلسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس ٹیلیویزن تقریر میں پوتین صرف کریملن کے لیڈر کی طرح نہیں بلکہ اس دنیا کے سروے سروہ کے طور پر برطاو کر رہے تھے جیسے گاڑی کا مالک اپنی انگلیوں میں چابی کے چلے کو گھماتا ہے پوتین اسی طرح پرمانو بٹن گھما رہے تھے انہوں نے کئی بار کہا ہے اگر روس نہیں رہے گا تو پھر ہمیں اس دنیا کی کیا ضرورت ہے کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر روس کے ساتھ ویسا برطاو نہ کیا گیا جیسا وہ چاہتا ہے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا آپ کو یاد دلا دوں کہ دوہزار اٹھارہ میں آئی ایک ڈاکومنٹری میں پریزیڈنٹ پوتین نے بیان دیا تھا کہ اگر کوئی روس کا صفایہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں جواب دینے کا قانونی حق ہے ہاں یہ انسانیت اور دنیا کے لیے مصیبت ہوگی لیکن میں روس کا شہری ہوں اس ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہمیں ایسی دنیا کی ضرورت کیوں ہے جس میں روس نہ ہو اب دیکھنا ہے کہ یوکرین اور روس کے بیچ آج شروع ہوئی باتچیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یورپ کے ملک اب بھی یوکرین کو یورپ میں شامل ہونے یا نیٹو میں شامل کرنے کی بات کر کے یوکرین کے لیے خطرہ بڑھا رہے ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے امریکہ اور یورپ کے ناٹو میمبر ملک دور سے تباہی دیکھ رہے ہیں اور صرف یہ اعلان کر رہے ہیں کہ روس پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادمیر زیلنسکی کو اب بھی اپنی جان کا خطرہ ہے ایسے میں بھی امریکہ اور اس کے ساتھی ملک جنگ کے بڑھانے اور ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن وڈیفی کسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بلک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں